یہ چاند بلوٹ جو ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے اور جیسے بھی ہے اس کی کیا کہانی ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں اب ٹک ٹک پر یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے آپ کتنا کمال لیتے ہیں منتھلی ڈیلی یا سلام نہ کتنے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے آوگرین آپ اسلام علیکم کیسے آپ سارے ٹھیک ہیں خوش ہیں فٹ ہیں امید کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج جناب میں موجود ہوں سیٹی آف ایگلز شہینوں کا شہر یہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ایک بندہ اتنا فیم لیتا ہے ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر فیس بک پر ہر جگہ اس بندے کو آپ نے دن رات لوگوں کو ہساتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ملواتے ہیں آپ کو حسنین عرف باو جی سے جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے تو جانتے ہیں ان کی کامیابی کی کہانی انہی کی زبانی اسلام علیکم باو جی جی والاکم السلام باو جی سب سے پہلے آپ مجھے جی بتا دے کہ آپ کا ریال نیم کیا ہے میرا ریال نیم ہے اسنین علی رانجا لیکن ٹک ٹاک کے اوپر مجھے جو لکب ملا ہے نا پیار سے جو بولتے ہیں وہ ہے باو جی باو جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کب آپ کو یہ خیال آیا کہ میں ٹک ٹک پر آ جاؤں سوشل میڈیا پر آ جاؤں یہاں سے پیسہ کمانا سٹارٹ کر دوں میں فیموس ہو جاؤں عوام مجھے دکھنے لگ جائیں لڑکیاں میرے اوپر مرنے لگ جائیں یہ کب آپ کو خیال آیا کب آپ نے یہ فیل کیا کہ نہیں یار میں بڑا سونا ہوں رانجا برادری سے میں تعلق رکھتا ہوں تو مجھے یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ لڑکیوں والا میرے اندر شوق نہیں تاکہ لڑکیوں کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں چل چوٹا مجھے پہلے سنگنگ کا بہت زیادہ شوق تھا سنگنگ کے لیے میں آیا تھا سوشل میڈیا پہ لیکن ٹک ٹاک پہ نہیں تھا لیکن وہاں سے مجھے کوئی خاص سپورٹ نہیں ملی تو جب میں ٹک ٹاکر سے رابطے میں آیا تو کسی نے مجھے نہ خاص سپورٹ نہیں کی چاند بھائی کے علاوہ پھر میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے بہتر میں خود کام کر سکتا ہوں میں کمیٹی مطلب شروع سے سکول دور میں بنا کرتا تھا کلاسز میں تو مجھے یہ پلیٹ فارم ملا ٹک ٹاک کا میں نے اس کو یوز کیا تو اللہ نے عزت دی بہت زیادہ پسند کیا لوگوں نے میری پنجابی کو جو میرے علاقے کی پنجابی ہے میں نے اسی کو اپنے کونٹینٹ میں ڈال لیا فنی کونٹینٹ مطلب یہ میرا اریجنل کونٹینٹ ہے کبھی میں نے کاپی نہیں کی کسی کی اچھا بابا جی پنجابی کو ہی کیوں آپ نے چوز کیا آپ کو اردو بھی آتی ہے کالج سکول بھی آپ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو پنجابی کو ہی آپ نے چوز کیوں کیا اور پھر بلخصوص آپ نے سرگودہ کی جو مبادری زبان ہے اس کو چوز کرنے کا کیا ایک آپ کا منصوبہ تھا یا مشن تھا تو اڈے سوال دی وجہ تمہیں اپنی پنجابی وقت یاد آگی ساڈی اے جیڑی سرگودے دی پنجابی یہ نا اس دیکھ خاص جا مزہ ہے اے عام لوگ کا نہیں سمجھ ویچ نہیں آن دی تمہیں ساؤں چاہیے بھے میں لیٹ ہی ہوں میں سوچیا کہ میں اپنی اس پنجابی نا پرموٹ کرا میں اپنے کونٹینٹ اردو ویچ بھی میں کر سکتا لہوری زبان جس طرح ہے جس طرح گجراتی زبان ہے میں اس ویچ بھی کر سکتا لیکن میں انہوں چھوڑ دیتا میں اپنے علاقے جیڑی پنجابی ہے نا انہوں جاگر کرا او دی وقت مین ریزیلٹ میں نے میڑا جدو میری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں میری پنجابی یہ وائرل ہوئی جتنے وڈے ٹک ٹاکر نے بیلیو ٹک کن جنہوں میں لگی ہیں انہوں سارے میرا ساؤنڈ یوز کی تا اس تو میری پنجابی جیڑی یہ مشہور ہوگی ایسا ایسا لوگ کنے دی سمجھ بھی آنڈا کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں پنجابی دی سمجھ نہیں آنڈی لیکن وقت ویو ویڈیو انجوائے کردنے کہدنے سمجھ نہیں آئی لیکن مزہ بڑھا ہے اچھا سنین بھئی تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کب آپ کی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی یا اس سے پہلے آپ نے کتنی محنت کی تھی یا آپ نے پہلی ویڈیو یہ لگائی اور آپ جا وہ ٹرینڈ میں آگئے یا وائرل ہوگئے اس پر بھی تھوڑا سا بتا دیں نہیں میری پہلی ویڈیو وائرل نہیں سی ہوئی میں انہوں یاد ہے میں اکاؤنٹ تے محنت کی تھی فنی کونٹنٹ تے میں کام کی تا جدو میں یارمی ویڈیو لا رہا رہا نا ریزیلٹ ملیا تھے بس دو سو تین سو ویوز ریزیلٹ ملیا اور ٹرک دیو میں نے کوئی سمجھ نہیں سی کہ ٹرک کیڑیوں دیئے یارمی ویڈیو لا کے میں ٹک ٹوک نو خیر باد کہا دیتا ان انسٹال کر دیتی ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیتی ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیتی میں ٹک ٹوک ایپ ڈیلیٹ کر دیتی لیکن میں اس وقت میرے ذہن چھو خیال آئے با شاید ہو بھی سکتا ہے میں دوبارہ انسٹال کر دیتی آئی ڈی دوبارہ لاغن کر دیتی ویک یا تھے میری اکاؤنٹ دی یارمی ویڈیو وائرل ہو گئی اس وقت چالی ہزار ویوز کر گئی سی فالور لینڈ تو لینڈ آ رہی سی اور میرا ساؤنڈ جڑنا سیڈ ریپر انہیں پہلے افدف آونا میرا ساؤنڈ یوز کی تا آئی تو دو سال پہلے اچھا بابا جی ایک مزے کا اور قویسٹن ہے کہ شادی ہو چکی ہے آپ کی توڑی آواز کٹ کٹ کے آ رہی آواز تو آپ کو آ رہی ہے میں کوئی ریکارڈنگ تو کاری نہیں کہا وہ والی جو جس میں آپ کوئی فنی ہے والی اپنی وہ کر دیں کہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے شادی آپ کی ہو چکی ہے نہیں میری شادی ابھی نہیں ہوئی ویسے جو ویڈیو میں رول ہم کرتے ہیں میرے بیوی والا وہ تو آپ کو پتا ہے لڑکا ہے میرا کزن ہے وہ ہمارا کانٹینٹ ہے اگر آپ کی وہ والی بیگم دیکھشی ہو جسے آپ ویڈیو میں ڈیلی استعمال کرتے ہیں استعمال سے مراد ہے کہ جو ویڈیو میں ہوتا ہے تو وہ بھلا کیوں نہیں کیوں نہیں ابھی بلا لیتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہو گیا مجھے اب آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہم نے سنا تھا کہ آپ کے دو تین بچے بھی ہیں وہ پھر بچے ہمیں ہی داؤنڈوڈ کیا آپ نے نہیں وہ بچے سوفے تو آگئے ہیں اچھا سنین بھئی ایک اور مجھے کا کوسٹن جو ہماری آڈیونس میں جانا جائے گی کہ یہ چاند بلوج جو ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے اور جیسے بھی ہے اس کی کیا کہانی ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شاید اس کی وجہ سے وائرل ہوئے ہیں جو آپ نے چاند بلوج چاند بلوج چاند بلوج کرتے تھے نہیں یہ دی یہ وجہ نہیں ہے کہ چاند بلوج چاند بلوج کو آپ جانتے کب سے ہیں یا پرسنلی آپ جانتے ہیں یا کیا ہے وہ ہے کون ہے چاند بلوج نو میں ٹک ٹوک تے والے نال جانے ہیں وہ دی ویڈیو وائرل ہونے ہیں یا سامنے ہونے ہیں یا لوگ کی دیتے میمز بنا دے سی لیکن اوہ اخلاق تو گرے ہوئے میمز ہوندے سی خراب دے اوہ مطلب نہیں میں نے پسندی نہیں سی میں کام کیتا ہے پوزیٹیو مطلب اوہ دے روستنگ کر کے پوزیٹیو طریقے دے نال میں انہوں استعمال کیتا اور وہ دیت ساری فیملی میری ریسپیکٹ کر دیے ایک کونٹینٹ ہوندہ ہے اے دے ویڈیو وائرل ہوندہ ہے کومنٹس دا بیچ میں گا لیں کہ انہوں نے یہاں اے فرق ہوندہ اچھا اب ایک اور کوئسٹن جو بار بار پوچھا جاتا ہے کوئی ٹک ٹکر ہو کوئی یوٹیوبر ہو یا جہاں پر بھی کوئی کام کر رہا ہو مطلب انٹرنیٹ پر کوئی جہاں بھی کام کر رہا ہو کہ اس کی ارننگ کتنی ہے وہ کتنا کماتا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دے کہ آپ ٹک ٹک پر یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے آپ کتنا کمال رہتے ہیں منتھلی ڈیلی یا سلامنا کتنے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے سب تو پیڑی گالے ٹک ٹک تھی ہر بندہ ہی کہندہ کتنا فیم انہوں مل گئے بڑا ہی کوئی بے تھاشا قسم دا روپیہ کمال رہے ہیں حالانکہ ٹک ٹک نہیں دین دی ددریوی ٹک ٹک تھی کوئی پیسہ نہیں ہے ٹک ٹک لائیو تھی پیسہ ہے اوگر تسی او لیکن ساڑھے پاکستان دے میں چون جی بہن ہے مختلف طریقے نارو لوگ کی لائیو آ رہے ہیں او لائیو دے ذریعے تسی میچ کھیڑ دو او تھی ٹک ٹک پیسہ دیں دی اس طلابہ ٹک ٹک تھی کوئی ارننگ نہیں ہے یوٹیوب یوٹیوب تھی ارننگ ہے باقی فیس بوک دی جڑی ہے ریلہ او دیتے ہے باقی فیس بوک دی پیج جڑے ہیں بلکل کرکٹ نہیں بتا سکتے تو نو پرابلم تھوڑا سا نزدیک ترین کر دیں فیلال جو ٹک ٹک کی لائیو میچز کی ارننگ ہے وہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں مطلب ماشاء اللہ سے آپ اتنا ارنن کر رہے ہیں ٹک ٹک سے بلکل اتنا ارنن کر رہے ہیں اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے جلی نا کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ میچ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی میچ آپ کا کام پر پہنچ جاتا ہے کوئی زیرو پر کوئی پتنی کام سے کام پر تک نکل جاتا ہے لین جی یہ تھے حسنین بھائی جن کا عرف ہے بابا بابا جی لین جی یہ تھے حسنین بھائی جن کا عرف آپ نے جانا کہ ٹک ٹک پر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اور بھی بیڈی جگہ پر یوٹیوب پر فیس بک پر لوگ ان کا جو ہے کونٹنٹ چورا کے جو ہے آپ خود وائرل ہو رہے ہیں تو دن بعد دن اللہ تعالی نے بڑی شورت بڑی عزت دی ہے تو بڑا اچھا لگا ان سے مل کے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ اچھے سے ٹیلنٹ کے ساتھ کسی اسی طرح کے چمکتے دھمکتے ستارے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا کھا رکھے گا سبکرہ 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 اور بیل آئیکن پر ضرور پرس کرنا ہے اپنا دیر سارا کھا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ